بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس اسٹوریز آف سائنس فرم اسلامی پاس کے اس اپیسوڈ میں میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں آج جس موضوع پر ہم اظہار خیال کریں گے وہ جو گزشتہ ہم نے پروگرام کیا تھا اس میں نصر الدین توسی کے حوالے سے مراغہ اسکول کے ایک تعریف تھا آج اس سسلے میں مراغہ اسکول کا جو آخری موسٹ امپورٹن شخصیت موسٹ امپورٹن پرسنیلٹی سائنٹسٹ ابن شاتر اس کے حوالے سے آج گفتگوی ہوگی ابن شاتر اور توسی میں زمانی بہت تو زیادہ نہیں ہے زمانی ڈسٹنز زیادہ نہیں ہے لیکن یہ کہ یہ آزربائیجان کے علاقے میں تھے توسی اور یہ دمشق میں تھے ان کی جو زمانے کا جو فرق ہے زمانی فرق ہے وہ یہ آپ سمجھئے کہ توسی کا انتقال بارہ سو تہتر یا چہتر میں ہوا ہے اور شاتر کی پیدائش تیرہ سو چار یا تیرہ سو پانچ میں ہوئی ہے تو کیا اتنا فرق ہے لیکن ابن شاتر نے جو کام کیا ہے بیسیکلی وہ کیا اسی پیراڈائیم میں رہتے ہوئے کیا ہے جو کہ نسل الدین توسی نے مراغہ اسکول میں رہ کر اور ان کے دوسرے رفقہ نے ڈولپ کیا تھا تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انیس سو پچاس میں ابن شاتر کے کام ڈسکور کیا گیا اور لوگوں نے اس کا مطالعہ کرنا شروع کیا گویا کہ کافی لیٹ ان کے کام ڈسکور ہوئے ہیں جو میلسکرپ جیرے مطالعہ آئیں وہ کافی لیٹ ہیں لیکن ان کے مطالعہ کے نتیجے میں یہ اندازہ ہوا کہ یہ آدمی بہت بڑا آدمی تھا اور جو معرخین ہیں انہوں نے یہ سمجھا کہ ابن شاتر کا جو موڈل ہے وہ میتمیٹیکلی کوپرنکس کا جو موڈل تھا اس جیسا ہے یعنی کوپرنکس تقریباً پہنے دو سو سال بعد پیدا ہوا ابن شاتر کے تو ابن شاتر نے جو موڈل بنایا تھا اس میں اور کوپرنکس کے موڈل میں بڑی سیمیلیٹی پہ جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جو ڈولیپنٹ سائنس کے ہوتے اسلامی ورڈ میں وہ کس طرح متدریج اور کس حد تک کتنی گہرائی تک یورپ میں پہنچے تھے اس کا اندازہ ہوتا ہے معرخین سائنس کا خیال یہ ہے کہ ان کا جو کام ہے ابن شاتر کا تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلامی سائنسز نے یورپ کی سائنسز کو کس طرح سے متاثر کیا تھا معرخین یہ بھی کہتے ہیں کوپرنکس کا جو مرکری موڈل ہے بیسیکلی وہ وہی موڈل ہے جو کہ ابن شاتر نے تیار کیا تھا بلکہ کچھ معرخین یہی بات بھی کہی ہے کہ کوپرنکس ابن شاتر کے اس موڈل کو سمجھ نہیں پائے تھا ابن شاتر نے لونر اور سولر موڈل تیار کیے اور لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ خاصے ترقی یافتہ تھے وہ یعنی خاصے ایڈوانس لیول کے موڈل تیار کیے تھے ابن شاتر نے توسی کے کام کو بیسیکلی استعمال کیا اس کو آگے بڑھایا اور جو کہ بنیادی طور پر ٹولیمی کی جو اسٹرانومی تھی اس کے اوور ہالنگ پر مستقل تھا یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ابن شاتر کے بارے میں کیونکہ ہم یہ سب جانتے ہیں کہ ان کا تعلق اموی بنو میہ مسجد سے تھا بنو میہ مسجد تھی دمسک میں اس سے تعلق تھا وہ وہاں پر ایک مواقعت کی حیثیت سے ان کا اپانیمنٹ تھا مواقعت سے مراد یہ ہے کہ وہاں ٹائم کیپنگ آہ کی ذمہ داریاں ان کے سپورٹ تھی مطلب یہ کہ سورج کب نکل لہا ہے کب غروب ہو رہا ہے زوال کا وقت کب ہوا یعنی زہر اثر نماز کے جو عقاد ہیں یہ کیا ہیں یہ ان کا ٹائم کرنا معلوم کرنا یہ ان کی ذمہ داری تھی اور ظاہر ہے کہ اس میں اسٹرونومی کا علم ہونا ضروری تھا تو یہاں پر یہ آپ اندازہ لگائیں گے کہ یہ یہ اس زمانے تک پہنچتے پہنچتے اب مذہبی جو ادارے تھے ان کو اس میں انٹرسٹ پیدا ہو گیا تھا کہ وہ سائنسی کاموں خاص اس پر اسٹرونومی کے کام میں اس کو سپانسر کریں تو اب اتنے میار کا جو اسٹرونومر تھا ابن شادی وہ اس مسجد میں کام کرتا تھا یہ اس طرح سے بھی بڑی دلچسپ بات دلچسپ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ امام غزالی کے بعد بحثت مضموعی سائنس کے کام میں بڑی کمزوری پیدا ہو گئی تھی زوال پیدا ہو گیا تھا لیکن یہ بات بھی ہے کہ امام غزالی کی انتقال کے بعد کا جو زمانہ سو لیڑے سو سال کے زمانہ ہے وہ اسلامی دور کی جو اسٹرونومی ہے اس کا وہ گولڈن پیریٹ سمجھا جاتا ہے اور آپ نے میں نے جیسا کہ ارز کیا کہ توسی اور توسی کے بعد اور ان کے جو کنٹیمپریری تھے وہ جو ان کے ساتھ ہی کام کرتے تھے اور بعد میں پھر ابن شادیر اسی سطح کے لوگ تھے ابن شادیر کے بارے میں یہ بات معلوم ہے کہ انہوں نے ایک بہت ہی ایکوریٹ سن ڈائل بنائی تھی یعنی آفتہ بھی گھڑی بنائی تھی جو کہ کسی جو جگہ اس کو ماؤنٹ کرتے تھے یہ آفتہ بھی گھڑیاں بہت دن تک جاری رہیں آہ بہت سی جگہوں پر ان کو بناوا لگا ہوا دیکھا جا سکتا ہے لیکن اس زمانے میں انہوں نے بنائی یہ بڑی ایکوریٹ تھی وہ تو اس کے بارے میں تاریخ میں یہ بات آتی ہے کہ جب انہوں نے وہ بنا لیا تو اس کو مسجد میں کسی بلند مقام پر بلکہ یہ بات یہ ہے کہ مسجد کے قریب کسی بلند پہاری پر اس کو ماؤنٹ کرنا تھا اس کو لگانا تھا تو جو بھی لگانے کا جو یہ پروگرام بنا اور یہ بات پبلک کو بھی معلوم ہو گئی تو ایک بڑا جمع غفیر اس پورے آہ یعنی بتا ہے جیشن اس کو منایا گیا اور اس کو دیکھنے کے لیے ایک جمع غفیر آہ وہاں پہ اکھٹا ہوا اس نے دیکھا اس سے اندازہ ہی ہوتا ہے کچھ زمانے میں کسی سائنٹیفک کام سائنٹیفک ڈسکوری اور سائنٹیفک انونشن کے بارے میں عوام کے اندر کس طرح کا جو شخورش پاہ جاتا تھا تو ہوتا یہ تھا ایک کام ان کا یہ تھا کہ وہ آہ جو سن ڈائل جو کسی آہ آہ پہاڑی پر لگا ہوا تھا اس پر یہ جاتے اور ایکوریٹلی کچھ میزرمنٹ کرتے اور جب وقت ہو گیا ہوتا 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 کسی ازان کا یا دماز کا تو وہ قریب میں مسجد کے جو منار تھی اس پر جو آہ جو بوزن کھالے ہوتے تھے ان کو اشارہ کرتے اور پھر یہ وقت یہ اشارہ پا کر آہ وہ ازان کہتے گویا کہ نماز کے اوقات کے تیون کے تیون کرنے میں یہ سن ڈائل سے کام بڑی بدد اب یہ بات بھی ہے کہ انیس سن سلی میں دوسرے جب ایک اور موقعی تو ہاں پہ پائنٹ ہوئے تو ان کو یہ محسوس ہوا کہ شاید اس میں کچھ کمی ہے اس سن ڈائل کے اندر چنہوں نے ایک آہ سن ڈائل بنائی اور اس کو ابن شاتر کی بنائیوی سن ڈائل کو نکال کے انہوں نے یہ اپنی بنائیوی سن ڈائل نکال دے لیکن بعد میں اندازہ ہوا کہ ان کی یہ نئی بنائیوی جو سن ڈائل تھے وہ اتنی معتبر نہیں تھی لیکن ابن شاتر کی بنائیوی سن ڈائل کے جو ریمینز ہیں وہ دمش کے میوزیم میں تاریخ کی کہتے ہیں کہ آج بھی موجود ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ جن مراحل سے دمش گزرا ہے جس قسم کے ٹرمائل سے بربادی سے گزرا ہے آج بھی ایک چیزیں محفوظ ہوں گی یا نہیں لیکن بہرحال اس سے یہ اندازہ ہی ہوتا ہے کہ ابن شاتر اپنے وقت کا ایک بلا سائنٹس تھا اور اس نے اس کے کاموں کو ویسٹ کے اندر ڈپلیکیٹ کیا گیا اور بالخصوص کوپن نقص اسی طرح کی بات نصید دین توسیق بارے میں بھی ارسکار سکھا ہوں کہ ان کے موڈل میں زیادہ فرق نہیں تھا جو کوپن نقص نے بنایا تھا بالکل اسی طرح سے ابن شاتر کی بھی بعض چیزوں کو انہوں نے ایڈاپ کیا اور ظاہر ہے کہ یہ مغرب کا یہ رویہ رہا ہے کہ اس نے بہت سے لوگوں کے نام لیے ہیں جن کو رکنائش کیا جو ان کو اکنالج کیا لیکن جو جن سے ڈائریک متاثر ہوا ان کے نام اس نے اپنے ان میں نہیں لیے نہ تو اس میں ابن شادر کا نام آتا ہے اور نہیں توسی کا نام آتا ہے برحال یہ یہ ان کی یہ روایت ہے اس طرح سے بہت سے کاموں میں انہوں نے یہ حرکت کی ہے کہ اکنالج صحیح طور پر نہیں کیا گیا برحال ابن شادر ایک بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں بہت بڑے اسٹرنومر ہیں اور ان کا کام بہت بنیادی قسم کا ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجوں کو بلند فرمائے